ریزرو بینک آف انڈیا نے پھر سے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے دو ہزار کے نوٹ بند کرنے کا فیصلہ اس فیصلے کو لے کر ریزرو بینک نے ایکسچینج کرنے کی سہولت دی ہے بینکوں میں ان دو ہزار نوٹوں کی مہینے کی تیز تاریخ سے لے کر سپٹمبر کے تیز تاریخ دو ہزار تیز تک یہ نوٹ بینک میں ایکسچینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو ہزار کے نوٹ ہے تو بینک میں آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں مگر روزانہ صرف بیس ہزار روپیے ہی دو ہزار کے نوٹ ایکسچینج کر سکتے ہیں اور آپ کچھ ڈیپوزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آر بی آئی نے اس کے کچھ گائیڈ لینز دیے ہیں دو ہزار سولہ میں ایک ہزار اور پانسو کے نوٹ بند ہونے کے بعد یہ نئے نوٹ دو ہزار کے بنائی تھی ریزور بینک آف انڈیا نے سپٹمبر تیز تاریخ تک آپ اس نوٹ کو بازار میں استعمال کر سکتے ہیں ریاستے آندر پریدیش جلہ چیتور چوڑے پلی ونڈل میں پانی کے سم دھونے اترے تین آدمیوں کی موت ہو گئی پہلے ایک آدمی اترا وہ باہر نہیں آنے پر پھر دو آدمی سم کے اندر اترے مگر وہ دونوں بھی باہر نہیں آنے پر مقامیوں نے سم کے باہر ان تینوں کو نکالا اسپطال لے گیا مگر اسپطال کو لے جانے کے درمیان ہی ان کی موت ہو گئی ڈاکٹرز نے کہا ریاستے کرلا کے بیس لا گریبوں کو وہاں کی حقوبت نے مفت انٹرنیٹ یعنی پری انٹرنیٹ دینے کا پہشلہ لیا ہے اور اس کا خلاصہ وہاں کے چیف مینسٹر پینارینی ویجین نے لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرلا وہ پہلا ریاست ہے جہاں انٹرنیٹ کو فنڈمنٹل رائٹ سمجھ کر گریبوں کو فری سیرویس دینے میں کرلا سٹیٹ نے پہلا قدم اٹھایا ہے تاکہ کرلا دیجیٹل انفرارسٹریکچر کا ڈیولپنٹ میں آگے رہے مانیپور میں زندگی بچانے والے مین میڈیسنس کا شارٹیج چل رہا ہے جس کے چلتے مانیپور کی عوام بہت پریشان ہے آپ بکوب جانتے ہیں کہ مانیپور میں کچھ دنوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں اندرونی لڑائی چل رہی ہے جس کے چلتے مانیپور کی حالت بہت قراب ہے ایک طرف سے لڑائی اور دوسرے طرف سے زندگی بچانے والے مین میڈیسنس کا شارٹیج اہدیداروں نے کہا ہے کہ ان میڈیسنز کا شورٹیج آنے والے چار یا پانچ دن میں ختم ہو جائے گا کیونکہ میڈیسنز آن روڈ ہے بینک کے لون کو فروڈ کرنے کے جرم میں ایڈی نے ایک سو بائس کروڑ کی جائدات کو جب کر لیا ہے اور یہ واقعہ پولے میں پیش آیا پولیس کے بائین کے مطابق روزر ایڈوکیشنل گروپ اور ان کے پروموٹرز کے سینٹالیس ایموائبل پروپرٹیز جس کی قیمت ایک سو اکیس کروڑ اور اس کے بعد دوسری جائدات کو بھی جب کر لیا ہے اور حساب چل رہا ہے پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیس کی جانچ بہت ڈیپ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درچ کر دیا گیا ہے سید محمود پیر بیو ریپورٹ نپیر ٹائمز